دوستو میں آپ کو اپنے گارڈنگ چینل گروین گٹینر میں خوش آمدید کرتا ہوں تو آج کل میں اپنے روز کی جو پیپیشن کر رہا ہوں تو بھئی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ میری گارڈنگ نے آج کل کیا چال رہا ہے تو آج کل میں سیف روزز پر کام کر رہا ہوں ان کو ریپورٹ کر رہا ہوں تجھے دیکھیں سارے جو روزز ہیں یہ میلے ہولینڈ وائر روز کی فریائٹیز ہیں ان سب کو میں نے ریپورٹ کیا ہے نائی مٹی چینج کی ان سب کی اور یہ دیکھیں یہ بڑے بڑے روززی جو میرے ہیں ان کو بھی نکال کے ان کی مٹی چینج کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ سب کی مٹی چینج کی اب ان کو میں نا نا کیٹیگرائز کر رہا ہوں یعنی کہ ایک پھول ایک ہی ساتھ اکھوں گا یہ والے سارے پھول ایک ہی ہیں یہ دونوں اورنج ہے یہ اس طرح ہے یہ ریڈ ہے تو اب میں ایک سب سے اپنا روززز کو ریپورٹ کر رہا تھا تو دنپس کے سوچے انپساب کی شیئر کرلوں تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک ہی روززززززززززگرہ پین جو پھول زیمان کی ڈیپ پر بھی ہی کرتا میں یہ دیکھیں یہ جال بنا پڑا ہوتا ہے نا کیونکہ پھر یہ سائٹوں پہ جال چپک جاتا ہے سارا اور نہ پلان نہ نئی روٹ نہیں بنا سکتا تو اسی وجہ سے میں وہی کرتا ہوں بس اور یہ دیکھیں بس یہ دیکھیں اس کے وائٹ ووٹ بھی کلنا شروع ہو گئی تھی تو بس اتنا سا کام کرتا ہوں اور نیچے سے اگر میں ادل کرے اب یہ دیکھیں جیسے یہ ہے نا تو اگر میں ادل کرے یعنی کہ پورا پورا نہیں آیا روز تو میں اس کو تھوڑا سا نیچے سے ٹرم کر دوں گا بس اور کچھ نہیں کروں گا یہ دیکھیں اتنی سرورٹ کاٹی میں نے اس کے بس اور اس سے زیادہ کاٹنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تو اس کو میں جس پورٹ سے نکالا ہے یہ پورٹ ٹوٹا ہوا ہے یہ دیکھیں تو ہمیں اس کو ایک اور پورٹ میں شفٹ کرنے لگا ہوں میں پاس یہ والے جو پہلے میں نے 35 پورٹ حالی کیے تھے تو یہ وہ والے پڑے ہیں اچھے یہ دیکھیں میں نیچے پہلے کے نیچے کچھ نہیں ڈالا حالی میٹی مٹھی ہوں میں نے کمپوز مکٹ کر دیا ہے میں ڈیرڑ مٹھی ڈالیا ہے تو یہ دیکھیں اب یہ نیچے کے لیے کافی ہے بلکہ زیادہ ڈال دیا میں نے اب اس کو اٹھا کے میں بس ایسے رکھ دوں گا اسے اور کوشش کروں گا کہ یہ سیدھا رہی ہے یہ دیکھیں سیدھا ایسے ہوتا ہے ایسے ہم اس کو ایسے نہیں لگا دوں گا یہ دیکھیں کنا بورا لگے ایسے اس کو لگانا ہے ایسے یہ دیکھیں اسے تو ایک ہاسے کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے تک تو بس ایسے رکھ کے اس کی مٹی ڈال دی یہ دیکھیں یہ میرا موس فیورٹ روز ہے صرف ایک روز ہے یہ میرا پاس یہ والی تو یہ دیکھیں اس کے ساتھ آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں تو ایک ہاسے مٹی ڈال رہا ہوں تو تھوڑی ٹائم لگ رہا ہے لیکن آپ کو سمجھ لگ جائے کہ کرنا کیا ہے بس یہی کٹنا ہے جیتنی سے روٹ کاٹے ہیں جو جال بھنا ہوئے نیچے جو جال بن جاتا ہے نیچے پہندے پہ تو اس کو ختم کرنا ہے وہ وائٹ روٹ جو ہوتی ہیں جو بلیک ہو چکی ہوتی ہیں اس کو ختم کرنا ہے موٹی روڑا بشاک کاٹو نہ کاٹو اگر فرق گھملے میں پوری نہیں آرہی تو پھر تو کاٹ دو ایدر وائس کوئی اتنا پائک نہیں پڑتا وہ فیڈر روٹ نہیں ہوتی وہ بس اس کو کھڑا کرنے کے لئے ہوتی ہیں اور وہی جو حضور ہوتی ہیں وہی نکالتی ہیں نائی فیڈر روٹ تو وہ جتنی زیادہ ہوں گی اتنی زیادہ جلدی نائی فیڈر روٹ بنیں گی تو یہ دیکھیں اب یہ مٹی ڈال جو میں اس میں پرانی مٹی اوپر ہر ایک چیز پھلا دیتا ہوتا ہوں یہ میں خود کرتا ہوں تاکہ اس کو احساس نہ ہو کہ میں بلکل نائی مٹی میں آگیا ہوں اس کے ساتھ بھی میں نے دیکھا کہ مٹی رکھی تھی جڑوں کے ساتھ بھی تاکہ اس کو شوک نہ لگے اتنا زیادہ آپ چاہے تو پوری جڑوں کے مٹی ہٹا سکتے ہیں لیکن میں نے پہلے ہٹائی ہوئی ہے بچھلے سال میں نے ان کو ہٹایا تھا بچھلے یا آئی تینک سے بچھلے سے بچھلے تو آپ کیا کرنا ہے اب یہ جو اس کے پتے ہیں یہ توڑ دینے سارے سارے پتے توڑ کے یہ دیکھیں اس کی جو ایکسٹر برا چیز ہے یہ دیکھیں اب یہ اتنا مچھ مچھ جا رہی جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو ایک خاص لیندھ ہمیں رکھ کے کٹ کر دینا بس تو یہ ہمارا اروز ریپورٹ بھی ہو گیا یہ تیار بھی ہو گیا ونٹر کے لیے نا اور میں چاہوں تو اس کی کٹنگ بھی لگا سکتا ہوں لیکن میرا کوئی آج اتنا پلان نہیں ہے یہ حضرت کہ میں پس ایک ہی اروز کی فرائیٹی تو شاید میں صرف اس ہی کے لگا دوں ادر وائز میں صرف اس دفعہ میں نیچر کی لگاؤں گا اور میں کسی کی بھی کٹنگ نہیں کر رہا ہوں کہ ہر پلانٹ کو میں ایک ہی سرائیڈ میں آکھ رہا ہوں یعنی کہ ایک تلر ایک ہی جگہ پڑا ہوتا زیادہ بہتر لگتا ہے تو شاید اس سارے سارے پلانٹ میں ہٹا دوں اور ان کو دوبارہ ریسٹ کروں تو وہ بہت محنت والا کام ہے لیکن دیکھیں گا ٹرائی کروں گا لیکن ہافتا کم اس کا میں ضرور ہٹاؤں گا تو چلیں یہ والی لائنٹ میں ضرور ہی ہٹاؤں گا نا یہ دو لائنیں یہ ہافت میں میں نے ہٹا بھی لیا آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں تک میں نے سارے ہٹا لینے دیکھیں سارے ہٹا لینے میں نے اندر سے بھی میں نے ہٹا لینے ابھی میں یہ اورنج والا بھی ہٹانے لگوں یہ والا کیونکہ میں نے دو اورنج والا رکھی ہوں میں تیسرا بھی اس سے کسا رکھوں گا تاکہ سیم کلر میچ ہو جائے اور یہ میرے پاس بیل ہے جو وائٹ والی اس کے ساتھ والی اس کے علاوہ ہاں ایک سٹینڈر روز تھا وہاں پہ لگا ہوا پیچھے وہ دب گیا اندر وہ بھی مار گیا اور کوئی میرا روز نہیں مارا اس دفعہ تو یہ دو روز تھے لیکن میں نے یہ دیکھیں یہ اتنے روز نائے بنا لیا تو ان کو ان کی جگہ کرنے کے لیے مجھے بہت سائے روز ہٹا آنے بھی پڑیں گے تو میں کچھ روز ہٹا آ رہا ہوں اور پہنتیس میں نے پہلے ہٹا آئے تھے آپ کو یاد ہوگی کہ میں نے وہ خالی پورٹ کر گیا اور آپ ان پورٹ میں میں یہ والی دیکھیں یہ میرے ہاتھ سے لگی کٹن لگا رہا ہوں اور یہ بہت پیارا فلاور ہے یہ آپ کو بتا دکھاتا ہوں یہ یہ نہیں کون سا فلاور ہے یہ والا ہے دیکھ رہے ہیں یہ کھڑے ہیں یہ چھوٹ 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 تو یہ والی ورائیٹی ہے تو ان سو ورائیٹس کو میں سب کو علا رہوں گا اس کی فائدہ کیا ہوتا ہے یہ سیدھی اوپر اٹھتی ہے وہ اوپر گچھے نکالتی ہیں تو ایسی ورائیٹوں میں زیادہ پسند ہے تو چلے یہ تھی ویڈیو آپ کو بتانا تھا بھی ساری لائن میں آشتہ 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 خالی کروں گا اور باقی پیچھے تین لائنیں رہے جائیں گی یہ دو لائنیں تو ہٹا دوں گا باقی ایک دو اور تین لائنیں رہے جائیں گی روز اس کی اور یہاں سے بھی شاید میں ساری ہٹا دوں ابھی کچھ پلان نہیں بنایا ویسے میرا پلان یہ ہے کہ ایک کلر ایک ساتھ ہوں اور ان کے درمیان گیپ ساتھ سیٹل کروں تو یہی تھی ویڈیو چلے گئے تو لائک بھی کر دینا شیئر بھی کر دینا میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا دعا میں یاد رکھنا ویڈیو چلے گئے تو لائک کو شیئر کو زور کیا کرو اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا کو اللہ حافظ